جب بھی آپ مہو پرو کو لانچ کرتے ہیں تو بائی ڈیفارل یہ جو پہلے بنایا بنایا ہے پروجیکٹ ہے انیمیشن کا یہ آپ کے سامنے کھل جاتا ہے تو یہ کیوں کھلتا ہے انہوں نے یہ کیوں ایک سیٹنگ کی ہوئی ہے یہ اس لیے ہے کہ آپ جب بھی کوئی انیمیشن کر رہے ہو تو آپ کے سامنے اس طرح کے ڈیفرنٹ پروجیکٹس کھلتے رہیں گے تاکہ آپ یہ دیکھ پائیں کہ جو پروفیشنل لوگ ہیں مہو پرو کو کس طریقے سے یوز کرتے ہیں اور کس طرح بونز جو ہیں اس میں لگاتے ہیں اور کس طریقے سے وہ انیمیشن کر رہے ہوتے ہیں فر ایک زیمپل میں یہاں پہ اگر آ جاتا ہوں دیکھیں اس کے اوپر اور ایڈی انیمیشن لگی بڑی یہ ساری تو یہاں پہ میں بونز کو سلیک کر کے ان کو منپلیٹ کر سکتا ہوں اور جیسے جیسے میں چینج کرتا ہوں گا یہ انیمیشن جو ہے وہ صحیح ہوتی جا رہی ہے یہاں پہ تو لیٹسے میں اس کا ہیڈ یہاں سے روٹیٹ کر لیتا ہوں دیکھیں یہاں پہ کی فریم یہاں پہ لگ چکا ہے تو اس طریقے سے آپ اس پروچیکٹ کو دیکھ کے اس کے اندر چینجز کر کے آپ بنی بنائی انیمیشن میں چینجز کرنا تھوڑا سے شاید زیادہ آسان ہوتا ہے اس کا کھولنے کا مین مقصد چاہیے ہوتا ہے کہ آپ ایکسپرٹ جس طرح انیمیشن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان سے جو ہے وہ سیکھ سکیں اگر آپ اس سے تنگ ہیں اور اس کو ڈسیبل کرنا چاہتے ہیں اس لیے بہت آسان سا طریقہ ہے آپ ایڈٹ میں جائیں گے وہاں پہ پر پریفرسنز میں جا کے تو جنرل معنی کے بعد یہ سٹارٹ اپ فائل یہاں پہ لکھی ہوئی ہے تو آپ یہاں پہ اس آپشن کے ذریعے اس کو چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ مطالف اپشنز ہیں یہ بائی ڈیفالٹ سٹارٹ اپ فائل کہ ہر دفعہ یہ جب پروگرام چلے گا ڈیفالٹ پہ یہی سیٹنگ ہے کہ نئے پروجیک کھلے گا تو یہ بائی ڈیفالٹ ہے آپ اس کو ایمٹی ڈاکیمنٹ کا یہ مطلب ہے کہ بلکل ایک نئی ڈاکیمنٹ آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گی نو ڈاکیمنٹ کوئی ڈاکیمنٹ نہیں اوپن ہوگی لیسٹ سیف ڈاکیمنٹ جو بھی آپ نے اس پروگرام کو استعمال کرتے ہوئی ایک آخری ڈاکیمنٹ سیف کی تھی وہ آپ کے سامنے کھل جائے گی یہ کوئی اور فائل کھلنا چاہتے ہیں اس میں ایک سپیسیفک فائل کی ہر دفعہ وہ کھلے جب بھی پروگرام آن ہو تو آپ وہاں پہ بھی اس کو آن کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں آکے اس کو ابھی ایمٹی ڈاکیمنٹ کر لیتا ہوں اور ہوکے کر لیتا ہوں نیکس ٹائم جب بھی یہ موہو کھلے گا تو یہ پروجیک میرے سامنے نہیں کھلے گا ایک ایمٹی فائل کھلے گی جہاں پہ میں اپ موسیقی